ہلو فرینڈز ورلڈ اکانومک فورم کی گلوبل کمپیٹیٹیو سٹیڈی کے مطابق فنلینڈ کے پاس دنیا کا نمبر ون اور موسٹ ڈیولپٹ ایجوکیشن سسٹم ہے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم فنلینڈ کے اس نمبر ون اور موسٹ ڈیولپٹ ایجوکیشن سسٹم کو انیلائز کریں گے اور اس کو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کمپیر کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کونسی اچھی چیزیں فنلینڈ کے ایجوکیشن سسٹم سے ایڈاپٹ کر کے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکتا ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاکھ سکتے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو فرینڈز فنلینڈ کا ایجوکیشن سسٹم کچھ سٹیجز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر سٹیج جو ہے وہ بچے کی ایج گروپ کے ریلیٹیڈ ہے تو سبسے پہلی جو سٹیج ہے وہ ہے دے کیر پروگرامز تو ان پروگرامز میں آٹھ ماہ سے پانچ سال تک کے بچوں کو پھر یونیورسل دے کیر پروائیڈ کی جاتی ہے اس میں بچوں کو ایٹنگ ہیبیٹس، کلینلینیس، سیرف ایفلیکشن، سوشال اویرنیس اور کمیونکیشن سکلز سکھائے جاتے ہیں فنلینڈ کی ایک چائل دیولپنٹ سپیشلسٹ کے مطابق ایلی ایجوکیشن is the first and most critical stage of lifelong learning Neurological research has shown that 90% of brain growth occurs during the first 5 years of life تو فرنس اس سٹیج کی اس بات سے importance جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ بچوں کی جو 90% of the brain growth ہے یعنی mental growth وہ اسی سٹیج میں ہوتی ہے اسی لیے finish system of education میں اس سٹیج کو خاص توجہ دی جاتی ہے Next stage pre-school level یا اس کو kindergarten stage بھی کہا جاتا ہے اس سٹیج میں 6 سال سے 7 سال تک کے بچوں کو educate کیا جاتا ہے اور یہ one year program ہے اس میں traditional math اور science کے کانسپٹ پڑھانے کے بجائے بچوں کو nature, animals اور circle of life پہ لیسنس دیے جاتے ہیں اور ان کو real application of knowledge بتائی جاتی ہے Next stage ہے comprehensive school جو کہ primary school کے equivalent ہے یہ 9 سال کی comprehensive schooling ہوتی ہے 1st grade سے 9th grade تک اور اس میں 7 سال سے 18 سال تک کے بچوں کو educate کیا جاتا ہے comprehensive schooling میں students کے لیاز سے classes بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں اور R1 class میں maximum 20 students ہوتے ہیں اس سٹیج میں ہر ہفتے بچوں کو 4 سے 11 classes vocational training کی دی جاتی ہیں جس میں ان کو music, art, textiles, metal work, carpentry اور cooking جیسے skills سکھائے جاتے ہیں comprehensive schooling میں atmosphere بلکل relaxed ہوتا ہے اور اس میں جو outdoor activities ہوتی ہیں ان کو promote کیا جاتا ہے state کی طرف سے بچوں کو free lunch, healthcare, books اور school trips بھی provide کی جاتی ہیں اور reading culture کو بھی promote کیا جاتا ہے Next stage ہے upper secondary school جو کہ under graduation کے equivalent ہوتا ہے یہ 2021 سے کپل سری ہوا اور یہ 15 یا 16 سال کے عمر میں ہی شروع ہوتا ہے اور 3 یا 4 سال تک کے چلتا ہے upper secondary school میں بچوں کو choices دی جاتی ہیں ایدر کہ وہ vocational training join کرے یا پھر وہ higher university education کی تیاری کرے تاکہ وہ further academic fields جیسے medical, law یا engineering university میں جا کر پڑھ سکتے ہیں ان کی upper secondary schooling system اتنا rigid نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس ہے جو student pre-medical opt کرتا ہے تو اس کو medical side ہی جانا ہے وہ engineering side نہیں جا سکتا یا جو student pre-medical engineering opt کرتا ہے تو وہ engineering side جا سکتا ہے medical کے side نہیں جا سکتا لیکن فنلینڈ میں ایسا نہیں ہے کوئی بچہ اگر upper secondary stage کے دوران vocational training opt کرتا ہے تو وہ further آگے جا کر academic side بھی جا سکتا ہے اور professional degrees acquire کر سکتا ہے upper secondary schooling ختم ہونے کے بعد ہی ایک national level پہ matriculation exam ہوتا ہے جو کہ university میں entrance کے لیے ایک criteria ہوتا ہے اور 83% of the finished students ایک exam کو پاس کر کے university میں further education کے لیے جاتے ہیں next stage ہے tertiary education جس میں دو sectors ہوتے ہیں traditional universities جس طرح آمارے پاس medical اور engineering کے universities ہوتی ہیں اور universities of applied sciences جس میں vocational training related degrees دی جاتی ہیں اور tertiary education میں جو admission ہے وہ student کی GPA interview یا پھر entrance exam پہ based ہوتی ہے friends world economic forum کچھ reasons بتاتا ہے جس کی وجہ سے Finland کا education system دنیا میں number one ہے Finland میں کوئی بھی standardized national level پہ testing mechanism نہیں ہے جس طرح آمارے پاس matriculation یا upper secondary intermediate exams الگ ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسا کوئی بھی system نہیں ہے وہاں پر صرف upper secondary level کے بعد matriculation exam ہوتا ہے جو کہ as a character یا use ہوتا ہے university میں admission کے لیے Finland education system میں competition کا بالکل بھی concept نہیں ہے وہ بچوں کو cooperation ہی سکھاتے ہیں کیونکہ ان کا یہی concept ماننا ہے کہ real winners cooperate they do not compete اور اسی وجہ سے Finland education system میں کوئی بھی top performer teachers یا student کی yearly یا monthly کوئی بھی list جو وہ national level پہ یا state level پہ جاری نہیں ہوتی جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے Finland کا education system basics کوئی priority بناتا ہے اور ان کا یہی ماننا ہے کہ اسی education system سے ہم معاشرے سے جو social inequality دیں ان کو ختم کر سکتے ہیں اور اس لیے finish state بچوں کو free education provide کرتی ہے ان کو lunch بھی provide کیا جاتا ہے پھر ہی health care facility provide کی جاتی ہے بچوں کو psychological counselling provide کی جاتی ہے اور ان کو individual guidance بھی دی جاتی ہے finish school میں جو بچے formal education میں آتے ہیں وہ بہت ہی late آتے ہیں مطلب کہ 7 سال کے عمر میں جس طرح ہمارے پاس traditional schools میں ہوتا ہے کہ بچہ 3 یا 4 سال کا مشکل ہوتا ہے تو اس کو KG یا class 1 سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں Finland میں جو class timing سے وہ بہت flexible ہیں اور وہ پر جو timing سے وہ 9 سے 10 کے درمیان ہوتی ہیں اسی وجہ سے ایک research کے مطابق جو سبھا اچھی طرح سے نہیں ہو پاتی Finland کے schooling system میں بہت ہی relaxed atmosphere ہوتا ہے ان کی دن میں چاندی classes ہوتی ہیں اور ہر class کے درمیان 15 سے 20 منٹ کا break ہوتا ہے جس میں بچوں کو کھانے یا دکھسیری recreational activities کا time دیا جاتا ہے Finland کے education system میں ہومورک کا جو concept وہ بہت ہی کم ہے اور ان کی extra curricular activities ہیں ان پہ زیادہ focus کروائے جاتا ہے اور OECD کی report کے مطابق Finland کے بچے ہیں ان کو دنیا میں سب سے زیادہ کم ہومورک ملتا ہے اور اسی وجہ سے ان کے پاس نہ کوئی tutors ہوتے ہیں نہ کوئی ہومورک نہ پھر grading system کا جس طرح سے ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ کوئی tension والی بات نہیں ہوتی اس لیے جو Finland کے بچے ہیں وہ اپنی real education real development as a human being اس پہ اچھی طرح سے فوکس کر پاتے ہیں تو friends اگر Finland کے education system کو پاکستان کے education system کے ساتھ compare کیا جائے تو سب سے پہلے ہم اس کی budget دیکھتے ہیں پاکستان 1.5% of the total gdp education پہ spend کرتا ہے اور اس کے برقص Finland جو اپنی above 6% of gdp education پہ spend کرتا ہے جو enrollment ہوتی ہے بچوں کی تو Finland میں جو students کے enrollment 22 million out of school children ہیں Finland کے پاس national level پہ single curriculum follow کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی ایسا single national curriculum structure نہیں ہے اور ہر province کے پاس اپنا ہی specified جس کو فالو کیا جاتا ہے Finland education system میں کوئی بھی school کے tiers نہیں ہیں سارے schools کو جو state پیٹرون جاس لے اور ان کو state کی جو کامسل اور منسپلیٹی وہی کنٹرول کرتی ہیں لیکن اس کے برقص پاکستان میں مختلف tiers ہیں جس طرح سے پبلک schools الگ پرائیویٹ schools اور اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ